نئے سال کی پہلی صبح ڈھیروں ساری برکت لیوئے اپنا آغاز کر چکی ہے اے پروردگار نئے سال میں ہم سب کے لیے خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا یہ گزرتا ہوا سال کچھ غم پریشانیاں کچھ درد تکالیف کے لمحات بھی تھے کہیں پر ہم نے اپنوں کو کھویا ہے لیکن بہت کچھ پایا بھی تو ہے شکوا شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ شکر ادا کرنے سے فرصت کسے ملے گی امید کرتے ہیں کہ یہ نیا آنے والا سال اس سال سے کہیں بہتر ہوگا بس اللہ پاک راضی رہے دنیا کا میار تو بدلتا رہتا ہے آپ کا اخلاق ہی آپ کی خوبصورتی ہے سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے یہ نیا سال آپ سب کے لیے ہزاروں خوشیاں لے کر آئیں آپ سب کی ہر تکلیف ہر پریشانی ہر دکھ ہر درد ہر غم دور ہو جائیں آمین یا رب اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں آپ سب ہستے مسکراتے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں نئے سال سے انسان جب ہمارے لئے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ آخری ٹائم تک ہمارے لئے کھڑا رہتا ہے دیکھیں وہ ٹائم تو گزر جاتا ہے لیکن اس کا وہ سٹینڈ لینا وہ ہمارے لئے ساری زندگی یاد رہتا ہے آخری ٹائم تک ہمیں یاد رہتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا میری طرف سے آپ سب کے لئے دنیا کا حسین تحفہ جو کہ آج میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھوں گی آپ سب کے لئے اللہ پاک ہماری نیتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ پاک میرا یہ حسین تحفہ آپ سب کی حق میں قبول فرمائیں آمین یا رب موسیقی 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 ایک منہ میری بات سنو دو یہاں پہ رکھو پہلے آپ ناشتہ کر لو کھانا کھانا پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے ٹھیک ہے بیٹھ جو وہاں پہ یہ پکڑو ہانیا روٹی میری ملاک بھی ناشتہ کر رہی ہے آج ملاک ادھر تو دیکھو چلو پہنو یہ شوز جتنی بار میں اس کو پہناتی ہوں دو بار میں اس کو پہنا چکی ہوں میری ملاکو کو دیکھو دیکھو آپ کی بہنا کیسے لگی یہ پرین لگی ہے دیکھو پونی دیکھو میں اس کی لگائیں میں نے مونہ سے آئیڈیا لیا یہ لگی ہے پہنچا چلو آجو چلو چلو ملاک اچھی لگی ہے ملاکو آپ سے پوچھ رہو کسی لگی ہے ایک دام اچھی نہیں لگی ایک دام اچھی نہیں لگی چلو پہنچی لگی ہے مری آجو موسیقی پہ چلو پکڑو پکڑو چلو نہیں پکڑو اس کو یہ والے دینا لیکن اسے پکڑ پایا اچھے ہاں یہ پکڑو یہ موسیقی میں دیکھ رہے آپ کو دیکھ رہے موسیقی موسیقی بخواہ آجو فورا اللہ آپ نے گھاری ڈرائیو کرنی ہے موسیقا امید تو یہ کہ اچھے طرقے سے میں اس کو پر سکوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ابھی پہلے پہلے ہم جا رہے ہیں مارکٹ جا کے مجھے کچھ چیزیں لینے ہیں بچوں کے لئے جو پہلا پہلا پلان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بچوں کو پھوش کرنا ہے تو اس کے بعد دن نیچ دیکھتے ہیں کہ نیچ کیا ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ادھر سامنے وہاں سے لیتے ہیں آجا ہم آگے ہم مارکٹ تو یہاں سے لینے ہیں میں مجھے پیکٹس پیکٹس یہاں سے ہمیشہ میں بنا کے بچوں میں تقسیم کرتے ہوں اس ٹائپ کے یہ ہم نے لیے تھا نا ایسے اب نہیں لیں گے اب تھوڑا چینج کریں گے پکڑو یہ رکھ تو واپس اچھا بھی یہاں میں نے یہ والے دیکھے ہیں یہاں سے تو پھر میں نے بھائی کو کہا ہے کہ یہ نا مکس کر کے نا ہمیں یہ سارے دے دیں یہ بھی کلر فول ہے نا تو ان کو دیکھ کے بچے خوش ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا مجھے پانچ درجن دے دیں یہاں سے یہ سارے مکس کر کے یہاں سے پانچ درجن چاہیے ہاں یہ دو چاہیے یہ والے جو دو ہے نا یہ تو چاہیے باقی آپ مکس کر کے دے دیں ہاں باقی یہ ہاں ان میں سے ایسے مکس کر کے دے دیں آپ کیا لے رہے ہیں نیل پولش چلے اب باپ کے پاپا بولتے ہیں آن کے لے جائے وہ ہم نے دے دیں سلیکٹ کر لیں چلے یہ دے دو آپ جاؤ کیا ہو رہے ہیں سکونس بیٹھ رہی ہے آپ پاپا کے ساتھ میری شونب بچے مممہ کا میں بیٹھ رہی ہوں میں نہیں جا رہی ابھی بیٹھ رہی میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے آپ دکھو آنیا یہ کتنے کیوٹ ہے نا پیارے ہیں نا آپ کی چوئی سے مجھے بچے دیکھ کے پوش ہو جائیں گے نا آنیا ہاں وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ دیکھو اس پر کتنے کیوٹ بنی بنے گا یہ دیکھیں اچھے ہیں نا ماما چوکلٹ تو جیسی وہ کھائیں گے ختم ہو جائے گی وہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہی گی نا یہ تو ہمیشہ کے لیے رائے گا اس میں تو وہ لوگ اپنے منی بھی جمع کر سکتے ہیں ملاک نے اپنے بیگ کو پکڑا ہوئے چھوڑ نریز کو اس کو پکڑ کے بس یہ خوش ہے یہ میرا بیگ میرے ہاتھ میں چیک کرو پاپا کے لیے چیک کرو ایسی ہے ایسی ہے اچھی ہے ابھی ہم نے یہاں پر کیوں کے لیے تو ابھی گاڑی میں بیٹھے بیٹھیں ہم ان پیکٹس کو پناتے ہیں اور پھر ابھی راستے میرا بچوں میں ہم یہ تقسیم کرتے ہیں یہ لولی پوپ کے لیے ہیں یہ مکس ہے نا بہت سارے ٹیسٹ رائس وہ اس میں ڈالتے ہیں یہاں سے ہم وہ کینڈیز ڈال لیں گے اور یہاں سے بہت سارے یہ صحیح ہوگا کیا سارے ہم نیلچے بناتے ہیں جلدی جلدی کیا یہ کیوٹ ہے بلکل ملاک کی طرح ملاک دیکھو سنا ایک لگا کے پیٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم جال دیتے ہیں ایک لولی پوپ یہ طرح سے یہ کمکارا پیکٹ ہے وہ ہوگے کمپلیٹھانیاں دیکھو بہت پیارا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے دیکھا ہے میں پاس سے دیکھا ہوں یہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اب میں جوسرا بنا رہی ہے وہ یہ کتنا پیارا ہے یہ بہت پیارا ہے یہ بہت پیارا ہے کیونکہ اس پہ ہاتھ بھی لگا وہ ہاں ہاں ہم کلاب 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 یہ دے دو یہ دے دو یہ دو یہ یہ بہت پیکٹ ہے یہ بہت پیارا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹا سا ہاتھ بنا ہو ہے سارے پیارے ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ کیوٹ لگ رہی ہے یہ بہت پینک ریبیٹ کے ساتھ چھوٹا سا ہاتھ جا کے نے اس بچی کو دے کرو سامنے ہو دیکھو اس کو دیکھو اس کو دیکھو دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو چلو جا آرام سے جاؤ آرام سے آرام سے یہ پکڑو دے دو اس بچی کو ادھا رو دیکھو یہ ٹوپیز ہیں آج یہ آپ کے لئے شکر آجو آپ بھی آجو یہ لو شکرہ آفان یہ آپ کے لئے دوسرا بھی چاہیے پہلے بتاو دوسرا کس کے لئے چاہیے آپ کو نونو چاہیے بھائی کا اچھا نونو ہے آپ کا ہاں میرا میں نونو ہے کتنے نونو ہے آپ کے نونو اچھا مجھے یہ بتاؤ نونو لڑکا ہے یا لڑکی ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ پھر میں دوں گے بھائی اچھا لڑکا ہے تو پھر اس کے لئے ہم بلو دیں گے یہ لو بس لڑکی دو جو لڑکی ہے نونو چلا ایک اور نونو بھی ہے اچھا چلو یہ لو ایک اور نونو بھی ہے یہ لو نہیں یہ لو آپ کو بھی دو آپ کا نونو الگ سے اس کا نونو الگ سے ہے چلو یہ لو ہاں چلو ٹھیک ہے بائی 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 یہ لے لو ٹوفیز ہے آجو توفی میں لے لو آپ کو چاہیے آجو آپ لے لو میرے چھوٹی بہن بھی ہے آپ کی چھوٹی بہن بھی ہے چلیں آپ کی چھوٹی بہن کے لئے یہ لے بس آجو آپ بھی آجو یہ لو آجو آپ آجو آپ یہ لو آپ کو چاہیے مجھے داد ہے میرے بھائی ہے آپ کا بھائی ہے ایک میٹے ایک میٹے پہلے میں اس کو دے دوں ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے ہاں یہ لو ایک بھی ہے میرے بھائی ہے تو ابھی آپ کو میں نے دی ہے نا دو دی ہے نا آپ کو میں نے چلو چلو یہ لو اب خوش ہو تم تینو خوش ہو بای الحمدللہ کافی سارے پیکٹس جوانا وہ بچوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ جوانا بھی میں نے رکھ لیا کہ اگر ہم سیدنا شہدہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر بچوں میں میں تقسیم کر دوں گی اور اس کے علاوہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کہ بچوں کی خوشی دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایسے چیزیں جوانا وہ بچوں میں تقسیم کرنا بچوں میں دینا اگر میرے بس میں ہونا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈیلی ایسا ایسا کچھ نہ کچھ کروں جس سے جوانا آپ کے دل کو سکون ملتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کا دن اچھا گزرتا ہے تو اللہ پاک مجھے ایسی توفیق دے اللہ پاک مجھے ایسی مد دے ڈیلی ایسا کروں آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے اتنی توفیق دینا کہ میں ڈیلی ایسا کچھ نہ کچھ کر سکوں بچوں کے لیے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہاں بچوں کو ضرورات ہے نہیں بس اس میں میری خوشی ہوتے مجھ ہی اس میں خوشی ملتے گئے کہ میں کچھ بچوں میں تقسیم کر دیں کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ کے بچوں کو خوش ہو جاتے اور اس کی خوشی چیک کریں یہ کیسے خوش بیک ہے یہاں پر اس کیلئے چاہیے آپ کو چار چاہیے پکرو یہ پکڑو دے دو کس کو دینا ہے موسا یہ لے آپ کے لیے دیکھو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے پیار سے تمانا یہ پکڑو یہ آپ کے لیے یہ میری محمد ہے میری محمد ہے یہاں ہے یہ مونہ کو دو ابھی ہم آتے ہیں قرآن پاک والے شعب پہ یہاں سے ہم نے قرآن پاک لینے ہیں بچوں کو لے کے اور قرآن پاک لے کے ابھی ہم آ دیں گھر ملاک مینہ رہی آپ کو جیسے ہم گھر آئے ہیں تو مانا کا بیل کر رہا تھا کےک برانے کا تو مانا یہاں پر کےک بنا رہی ہے اور یہاں پر یہ ساتھ چیزیں نے پھیلائی ہوئے کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو بننے میں بیس ملے بیس ملے لگ جائیں گے اسے بننے میں میں نے ابھی یہ بھلا آبائے نکال ہے حرم جانے سے کہہ دے ہاں ملاک کو پسنے سے گیا تھا کہ ماما یہ بھلا آبائے پہن رہی ہے ہاں خیر نہیں آج میری سبھلی تو میں ابھی جانے لگی ہوں حرم پاک میں نے یہ بھلا آبائے نکالا ہے جو کہ میں نے بہت پہلے لیا ہو تھا لیکن ابھی تک میں نے پہنا نہیں تھا تو آج نئی نئی شروعاتیں ہو رہی ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں آج یہ بھلا اپنا نئے آبائے پہنتے ہو موسیقی 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 چلتے چلتے سبحاناللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اندر آ پہنچے ہیں ریاض الجنہ کے بلکل قریب اور ماشاءاللہ یہ کھولا ہوا بھی ہے تو وہ سبھی ہم اندر جا رہے ہیں اور جا کے ان پر نوافل ادا کریں موسیقی موسیقی اللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج تو مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ مل گیا سوچا نہیں تھا ہم نے ریاض الجنہ کی زیارت بھی کر لیا آئے تھے ہم یہاں پر قرآن پاک رکھنے کے لئے بہت سارے نوافل ادا کی ہیں شکرانے کی الحمدللہ اور آپ سب کے لئے بہت سارے رکھائیں جائیں اللہ پاک قبول فرمائے ہمارے رکھائیں ایک دوسرے کے لئے آمین ملاکی مجھے یاد آگئی بچوں کو دیکھ کے جب ہم جا رہے تھے تب تمانا نے بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا ابھی تمانا نے سے تھوڑا بہت ڈیکوریٹ کر دیا اور ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کا لگ رہے یہ اب کون سا میرے ہے اور کون سا آپ کے پاپا کا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ دونوں کھانے کوئی ملینوں میں اتنا مزے کا بنایا ہے تمانا آج پہلی بارنا تمانا کا کیک سچ میں مجھے بہت مزے کا لگ رہے ایسا لگ رہا جیسے ہم نے باہر سمگوایا تو مانا نے بہت مزے پی نہیں بنائی بلکہ یہ خواب قریب سے ابھی میں لے کر جا رہی ہوں ہزوڑن کے لیے اور خمیلی ملہ کو امیش آئے ہیں ملہ کو بہت سوار میرا حصہ ہے چلو آج یہ پکڑے دیکھیں ملہ نے کےک منایا بہت مزے کا بنایا مجھے تو اسنا مزے کا لگ رہنا ہے میں نے ملہ کو بھی خلائے ملہ کو ملہ کو بہت پسند آئے ہاں ! نہیں یہاں پڑی کیسا ہونے